السلام علیکم جناب میرا نام کاملان ہے اور میں گورے گاؤں ممبئی میں رہتا ہوں جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو رفع سبابہ کا مسئلہ ہے اس کو واضح کر دیجئے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اتحیات کے ساتھ ہی رفع سبابہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتحیات ہونے کے بعد جب دعا معصورہ پڑھا جاتا ہے تب کرتے ہیں تو اس میں اصل بات کیا ہے حقیقت بات کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر جماعت تشہود میں ہو اور کوئی شخص پیچھے سے آئے تو جماعت already تشہود میں ہے تو جو مقتدی آئے بعد میں پیچھے سے تو وہ قادے میں جائے گا اور وہ کیا پڑے صرف اتحیات پڑے کیونکہ یہ امام کا آخری تشہود ہے تو مقتدی کیا کیا پڑے صرف اتحیات پڑے یا اتحیات کے بعد درود بھی پڑے اور دعا بھی پڑے السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا دو سوال ہے دو سوال انہوں نے کیا پہلا ہے رفعی صاحب آبا کے بارے میں کہ تشہود میں جب ہم شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں تو کب اٹھائیں گے وہ کس وقت اٹھائیں گے کب تک اٹھائیں گے تو اس بارے میں ہماری نظر میں جو صحیح بات ہوئی ہے یہ سنن نصیح کی روایت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تو شروع سے لے کر اخیر تک یعنی تشہود میں بیٹھیں گے تو آپ ابتداء سے لے کر اخیر تک رفعی صاحب آبا کریں گے یہ سنن نصیح وغیرہ کی روایت ہے شیخ علبانی رحم اللہ کا بھی یہی موقع کرتے ہیں اس میں یہ اختلاف ہے کہ اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دیں گے یا نہیں دیں گے سنن نصیح کی روایت میں حرکت دینے کی بات ہے اور شیخ علبانی رحم اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے حرکت دیں گے اور بہت سارے اہل علم کی یہی تحقیق ہے اس پر باقعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور کچھ دوسرے اہل علم ہیں وہ حرکت کے قائل نہیں ہیں لیکن اشارے کے قائل ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے موقع پر کتابیں لکھی ہیں اس میں شیخ علبانی رحم اللہ ایک بڑا نام ہے اور اگر کسی کو اتمنان ہے تو ان کی موقع تو مطابق عمل کرنا چاہیے تو ان کا موقع ہے یہ شیخ علبانی رحم اللہ کا شروع سے لے کر آخر تک اشارہ ہونا چاہیے یا اگر آپ اشارہ نہیں مانتے ہیں تو جو رفع ہے شہادت کے عبادت کو اٹھانا وہ بھی شروع سے لے کر آخر تک ہونا چاہیے ایسا کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ صرف کسی ایک موقع سے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب شہادت کا ذکر آئے گا اشہدو اللہ الہہ اللہ تو وہاں پہ اٹھانا ہے گرانا ہے تو یہ بے بنیاد بات ہے کسی بھی حدیث میں میری معلومات کی حد تک کسی بھی صحیح حدیث میں یہ وارد نہیں بلکہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں باہر لوگ قبرانی سے ایک روایت پیش کر کے زبردستی وہاں سے یہ تو خلاصہ یہ کہ پورے تشہد میں یہ عمل کرنا چاہیے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی مسبوق یعنی بعد میں کوئی شخص آ رہا ہے نماز سے جڑ رہا ہے نماز میں شامل ہو رہا ہے اور جس وقت وہ پہنچ رہا ہے نماز کے لئے اس وقت سارے مسلیان یعنی امام تشہد میں بیٹھے گئے ہیں تو یہ جو بعد میں آیا ہے وہ جب تشہد میں جوائن کرے گا نمازیوں کو تو تشہد میں وہ کیا پڑھے گا یعنی تشہد پڑھے گا درود پڑھے گا کیا پڑھے گا تو اس کا بہت ہی آسان جواب ہے بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ وہ سب کچھ پڑھے گا جتنا پڑھ پائے یعنی وہ تشہد بھی پڑھے گا وہ درود بھی پڑھے گا بلکہ اس کو اور موقع ملتا ہے تو دعائیں بھی کرے گا کیونکہ اس کے لئے یعنی درود کے لئے اور دعاؤں کے لئے کوئی تشہد خاص نہیں ہے ہاں بہت سی روایات ایسی ہیں زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ آخری تشہد میں آپ سے دعائیں کرتے تھے یا آخری تشہد میں دعائیں کرنا چاہیے لیکن پہلے تشہد میں بھی دعا کی باتیں ملتی ہیں شیخ علبانی رحماللہ وغیرہ نے اس سلسلہ حیسیہ میں ایسی روایتیں پیش کی ہیں تو پہلے تشہد میں بھی دعا کا ذکر ملتا ہے اور پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کا ذکر ملتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس درود کے مسئلے کو اپنی کتاب تمام المنہ میں بھی واضح کیا اپنی کتاب صفت و صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی واضح کیا تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ تشہد میں کوئی مسبوک آکے ملتا ہے تو کیا پڑھے گا جتنا کچھ پڑھ سکتا ہے سب کوئی پڑھے گا تین چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں تشہد درود اور دعا تو یہ تینوں میں سے جتنا بھی اس کو ملتا ہے وہ سب پڑھے گا کوئی حرش کی بات اس میں نہیں ہے تو وہ ان تینوں میں سے ہر ایک چیز پڑھے گا بلکہ اگر سب کچھ پڑھنے کے بعد آخر میں وقت بچتا ہے تو جتنا بھی اس کو وقت ملتا ہے سب میں وہ دعائیں کرتا رہے گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امید دیکھے آپ کو دعا مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں شکریہ